السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سبی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے محترم دوستوں آج کل بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوں گا کہ اپنے سر اور ڈاڑی کے بالوں میں کالا خضاب لگاتے ہیں سیاہ خضاب لگاتے ہیں بلیک کلر کرواتے ہیں اور بہت سے لوگ سرک رنگ کی مہندی لگاتے ہیں لال کلر کی مہندی لگاتے ہیں تو کیا اس طرح سے اپنے سر اور ڈاڑی میں کلر کروانا یا مہندی لگانا جائز ہیں شریع اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے آج کے اس ویڈیو میں ہم اسے تفصیلی طور پر سمجھیں گے تو محترم دوستو یاد رکھئے کہ شریعت میں یہ بات وارد ہوئی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سر اور ڈاڑی کے بالوں میں سیاہ خضاب لگاتا ہے سیاہ خضاب لگاتا ہے کالا کلر کرواتا ہے تو ایسے لوگوں کو کل قیامت کے دن جنت کی خجبوں تک نصیب نہیں ہوں گی تو اس پر بڑے سخت وعید آئی ہیں اس لیے اپنے سر اور ڈاڑی کے بالوں میں کالا خضاب سیاہ خضاب لگانے سے کالا کلر کروانے سے مکمل طور سے اجتناب کرنا چاہیے پرہیز کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ خضاب سے تو منع کیا ہیں لیکن سرک خضاب لال کلر کی مہندی لگانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور تمام اہمہ اور مشاہد نے لال کلر کی مہندی لگانے کو مسنون قرار دیا ہے جی ہاں اگر کسی کے سر کے اور ڈاڑی کے بعد سفید ہو چکے ہیں تو اگر وہ سرک رنگ کے مہندی لگاتے ہیں تو یہ مسنون ہیں سنت ہیں اور اگر سرک رنگ کے علاوہ اگر کسی دوسرے رنگ کے اگر وہ کوئی مہندی لگاتے ہیں جیسے ڈارک براؤن ہیں یا کوئی اور کلر ہے سیاہ خضاب کو چھوڑ کر بلیک کلر چھوڑ کر تو یہ بھی لگا سکتے ہیں جائز ہیں بلکہ مستحب ہیں اگر کوئی لگاتا ہے تو اسے سواب ملے گا لیکن سیاہ خضاب لگانے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے پرمیشل نہیں ہے اس لیے جو لوگ بھی اپنے سر اور ڈاڑی کے بالوں میں سیاہ خضاب لگاتے ہیں کالا کلر کرواتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آ جاویں اور اپنے سر اور ڈاڑی کے بالوں میں سیاہ خضاب کے بجائے کالے کلر کے بجائے وہ سرک مہندی لگائیں لال کلر کے مہندی لگائیں یا پھر ڈارک براؤن کلر لگائیں یا پھر کوئی ایسا کلر جو سیاہی کے علاوہ ہو سیاہ بلیک کلر کے علاوہ ہو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب ہوتا یوں ہے کہ بہت سے نوجوان اپنے نوجوانی ہی میں ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں سر کے بال ہیں ڈاڑی کے بال ہیں تب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیا اگر نوجوانی میں کسی کے بعد سفید ہو جاوے تو کیا وہ اپنے سر اور ڈاڑی کے بالوں کو سیاہ کروا سکتے ہیں بلیک کروا سکتے ہیں تو اس تعلق سے بھی بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں چونکہ متلکن یہ وعید وارد ہوئی ہیں سیاہ خضاب لگانے کے متعلق ممانعت وارد ہوئی ہیں کہ سیاہ خضاب نہیں لگانا چاہیے اس لئے بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر جوانی میں بھی کسی کے سر کے بال یا ڈاڑی کے بال سفید ہو جاوے تو وہ سیاہ خضاب نہ لگائے بلیک کلر نہ کروائیں بلکہ سیاہ خضاب کے علاوہ جیسے ڈارک براؤن ہیں یا پھر ایسا براؤن کلر جو سیاہی ماہل ہو مکمل سیاہ نہ ہو مکمل بلیک نہ ہو تو وہ لگا سکتا ہے لیکن وہ سیاہ بلکل سیاہ خضاب نہ لگائے بلیک کلر نہ لگائے لیکن اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مبتی تقیر عثمانی صاحب دامد برکاتہم العالیہ کی یہ رائے ہیں کہ اگر نوجوانی میں کسی کے سر یا ڈاڑی کے بعد سفید ہو جاوے تو چونکہ نوجوانی میں ڈاڑی اور سر کے بالوں کا سفید ہونا یہ ایک طرح کا عیب ہے اور عیب کو زائل کرنے کی شریعت میں اجازت ہیں اس لئے اگر کوئی شخص ازالہ عیب کی نیت سے عیب کو زائل اور ختم کرنے کے نیت سے اگر کوئی نوجوان اپنے سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگاتا ہے تو اس کی اجازت ہے ایسا حضرت مولانا مبتی تقیر عثمانی صاحب دامد برکاتہم العالیہ کے رائے ہیں البتہ دیگر بہت سے علماء منع کرتے ہیں لیکن بہرحال نوجوانوں کے لئے اس میں گنجائش ہے کہ اگر کسی نوجوان کے نوجوانی میں اگر سر یا ڈاڑی کے بعد سفید ہو جاوے تو وہ سیاہ خضاب لگا سکتا ہے البتہ احتیاط اسی میں ہیں کہ وہ مکمل سیاہ خضاب نہ لگائے بلکہ ڈارک براون یا کوئی ایسا کلر جو سیاہی ماہیل ہو سیاہی ماہیل ہو مکمل سیاہ نہ ہو ایسا کلر لگوائے تاکہ اختلاف سے بھی بچ جائے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیاہ خضاب لگانے کی اجازت کیوں نہیں ہے اصل میں شریعت میں دھوکہ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے ہمیں دھوکہ دینے سے منع کیا گیا ہے اب کوئی شخص ہے جو بڑا ہو چکا ہے اس کی عمر ہو چکی ہے اس کے بعد سفید ہو چکے ہیں اور وہ اپنے سر اور ڈاڑی کے بالوں کو سیاہ کر کے بلیک کر کے لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہا ہے کہ میں ابھی تک نوجوان ہوں تو ظاہر سے بات ہے اس طرح دھوکہ دینا شریعت میں گناہ ہے اس لئے شریعت متحرہ میں سر اور ڈاڑی کے بالوں میں سیاہ خضاب لگانے کی ممانت وارد ہوئی ہیں شریعت میں صرف اسی شخص کو اجازت ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لئے گیا ہوں مجاہد ہوں اور اس کے سر اور ڈاڑی کے بعد سفید ہو چکے ہوں تو دشمنوں پر روب پڑے دشمنوں پر روب ظاہر ہوں اس لئے اگر کوئی مجاہد اپنے سر اور ڈاڑی کے سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگائے تو یہ جائز ہیں یعنی مجاہد فی سبیل اللہ کے لئے تو سر اور ڈاڑی کے بالوں میں سیاہ خضاب لگانے کی اجازت ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی بوڑا شخص جس کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اس کے لئے اجازت نہیں ہے وہ سرک رنگ کے مہندے لگائے سرک کلر کے مہندے لگائے اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاہ اور بلیک کلر سر اور ڈاڑی کے بالوں میں کرنا منع ہے لیکن اگر کوئی مہندی ایسی ہیں جو سیاہ ہی ہو تو وہ لگانا جائز ہیں ایسا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے سیاہ رنگ ممانت حدیث شریف میں آئی ہے اب چاہے وہ مہندی کی شکل میں ہو چاہے وہ کلر کی شکل میں ہو ہر دو صورت میں یہ ممنوع ہوگا اس لئے بلیک اور سیاہ کلر سے مکمل اشتناب کرے اگر کسی کے نوجوانی میں اگر سر کے بعد سفید ہو گئے ہو تو وہ حضرت مولانا تقیی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے رائے کے مطابق وہ لگا سکتا ہیں لیکن احتیاط پھر بھی اسی میں ہیں کہ وہ ایسا کلر استعمال کرے جو مکمل سیاہ نہ ہو دارک براؤن کلر استعمال کرے کیا کوئی ایسا کلر جو سیاہی مائل ہو سیاہی کی طرح مائل ہو لیکن مکمل سیاہ نہ ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے تو اس مسئلے کو اچھے سے یاد رکھے ذہن میں رکھے آج کل بہت سے لوگ اس سلسلے میں گمراہی کا شکار ہیں بہت سے لوگ اپنے سرو کو بلیک کر لیتے ہیں بڑے لوگ تو ان کے لئے یہ اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی باقی رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی بڑا شخص اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے اپنے سر کے بال سفید بالوں کو سیاہ کر سکتا یا نہیں اس لئے کہ بہت سے مسائل ایسے بھی آتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ بھئے ہم دوسروں کو دھوکہ دینے کے لئے تھوڑی نہ سر کے بال سیاہ کر رہے ہیں بلکہ ہم تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے اس کو رازی کرنے کے لئے اپنے سر کے بال سیاہ کر رہے ہیں تو محترم عزیزو اور دوستو پھر بھی اس سلسلے میں بھی رائے یہی ہیں اور فتوہ یہی ہیں کہ بوڑے شخص کے لئے اپنی بیوی کو رازی کرنے کے لئے اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لئے بھی سیاہ کلر کی اور سیاہ خضاب کی اجازت نہیں ہیں وہ سرک رنگ کا خضاب استعمال کرے لال مہندی لگائیں یا ڈارک براؤن کلر لگائیں یا کوئی ایسا کلر جو سیاہی ماہی لو وہ لگائے یہ جائز ہیں البتہ خالص سیاہ خالص کالا کلر خالص بلیک کلر یہ شریعت متحرہ میں جائز نہیں ہیں تو ان مسائل کو یاد رکھیں اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی ان مسائل کو پہنچائیں اس لئے کہ بالوں کو کالا کرنے کا مسئلہ صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی ہیں اس لئے کہ بہت سے بڑے عورتیں بھی اپنے سر میں بلیک کلر لگاتی ہیں تو ان کے لئے بھی یہ مسئلہ ہیں کہ وہ بھی بلیک کلر نہیں لگا سکتی بلکہ وہ سرک رنگ کی مہندی لگائے یا ڈارک براؤن کلر لگائے یا پھر ایسے کوئی مہندی جو سیاہی ماہی لو وہ لگائے خالص سیاہی کا استعمال نہ کرے تو یہ مسئلہ عورتوں کے اوپر بھی لاغو ہوتا ہے صرف مردوں کے لئے نہیں ہیں آپ ازلاث سے گزارش ہیں کہ اس مسئلے کو خوب عام کریں تاکہ ہمارے سماج اور معاشرے میں یہ جو برائی فیلی ہوئی ہیں کہ بہت سے نوجوان جن کے بعد سیاہ ہوتے ہیں وہ بھی مزید سیاہ دکھانے کے لئے بھی اپنے کالوں کے اندر سیاہ کلر اور بلیک کلر لگاتے ہیں تو ان تک بھی یہ مسئلہ پہنچ جاوے اور وہ اپنے اس عمل سے باز آ جاوے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ کر اعتدال کے ساشریعت متحرہ پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ